ایک بات میں ویڈیو کو شروع میں بولنا چاہتا ہوں اگر کوئی بندہ ایسا ہے میری ویڈیو پوری دیکھ لیں جس بندے کے ساتھ میں نے کوئی دھوکہ کیا ہے فراد کیا ہے یا اس کا میں نے کام نہیں کیا ہے تو وہ مجھے کمیٹ پر ضرور بتائے ٹھیک ہے جی فیس ہوتی ہے ہماری وہ میں لیتا ہوں ظاہری سے بات ہے اگر آپ نے ظاہری سے بات کام کروانا ہے کوئی مطارفی پنیا خروج کا تو اس کے اوپن جو فیس لگے گی بہت ملوں گا برہر آپ ویڈیو دیکھ لیں آپ کو مکمل تسلی سے میں آپ کو تسلی بکس جواب دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اس پر باہر بیٹھا ہوں تو میں نے بولا یہیں سے یہ ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی الحمدللہ الحمدللہ میں اس کے اوپر پڑھتا ہوں جن بھائیوں نے میرے جو ذمہ داری لگائی میں نے الحمدللہ اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ ان کو اس ذمہ داری کو نبھایا بات یہ ہے جی فیس تو لگتی ہے پیسے آپ کے لگتے ہیں لیکن ظاہری سی بات ہے میری ذمہ داری اس میں یہ ہوتی ہے میرا مارجن ہوتا ہے لیکن مارجن نہ ہونے کے برابر آپ شکیم کیجئے کیونکہ ابھی سعودی نا آگے سے پیسے باپ کا باپ مانگتے ہیں تو بارال جی میں مارجن تو میرا ہوتا ہے بلکل نہ ہونے کے برابر جیسے کہ آپ کو بتایا دیا لیکن نا ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ابھی میں کسی بندے کے ساتھ دھوکا کر دوں گا تو یہ میرا جیسے کہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ نیچے کمنٹ کرے گا یا مجھے وارس اپ کے اوپر بتائے گا یا دوسرے بندوں کو میری ویڈیو شیئر کر کے بتائے گا یہ بندہ فرارڈی ہے جیسا کہ ایک پاکستانی ہینجی ماں جی میں ان کو بول سکتا ہوں ان کی طرف سے مجھے ایک میسے شیئر کیا گیا ان کا میں ابھی الحمدللہ پیپر آج شام تک انشاءاللہ ہو جائے گا ٹھیک ہے ان کو بیج رکھا ہوں تو ان کا بھی میں نے نکلوایا ہے تو بات یہ ہے جی کہ ان کی طرف سے مجھے میسے بیجا گیا میرے ساتھ کیسے فرارڈ ہوا تین لاکھ روپے تک کب ہو رہے تھے وہ ٹھیک ہے جی تو ابھی بات یہ ہے جی کہ میں وہ ویڈیو علیتہ سے شیئر کروں گا آپ خدوارہ جو ویزا لینا مگرہ چاہتے ہیں کیسے بچیں تو یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا صرف مقصد تھا انہوں نے مجھے اس بندے کی ویڈیو بھی سنڈ کی اس بندے کا نمبر بھی سنڈ کیا اس بندے کا وہ میسیج بھی سنڈ کیا جیسے مجھ سے فرارڈ کیا ایسا اگر میں کسی کے ساتھ کروں گا تو میرے ساتھ لوگ ایسا کریں گے پھر تو اللہ کا شکر ہے جی ہم ایسا کرتا بھی نہیں ہے تو ورحال جی میرے پاس آٹھ پیپر آ چکے تھے مطار پیپر اور ان میں کچھ اکامہ اور کچھ خروج اکامہ والے اور کچھ پاسپورٹ تھا اکامہ ہے ہی نہیں تھا جیلے کہ اگر آپ کے پاس اکامہ ہے تب بھی ٹھیک ہم پیپر نکال لیتے ہیں اگر آپ کے پاس اکامہ نمبر نہیں ہے آپ کو یاد ہے اکامہ نہیں ہے پاسپورٹ نمبر سے بھی ہم مطار پیپر نکلوا لیتے ہیں آپ یہاں پر آپ کو ورسپ نمبر میں دکھا رہا ہوں آپ اس کے اوپر رابطہ کر کے مجھ سے ابھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں وہ کوئی مشکل نہیں ہے جی پیپر جو میں نے آٹھ نکالے اس ویڈیو میں بیسے گی بتانا یہ چاہتا تھا مطار پیپر مطار پیپر بیسے گی یہ ہے جہاں آپ سعودری پہ سے ڈیپ آٹ ہوئے ہیں یا سعودری پہ سے کرونا پبندیوں میں رہ کے ہیں یا ابھی آپ آ رکھے ہیں تو آپ واپس آنے کے بعد بھائی لاکھوں روپے لگانے سے بہتر ہے اللہ کی قسم اٹھا کر اس ویڈیو میں میں نے علاقہ قسم نہیں اٹھا یہ بات بہت رہا ہوں کہ پاکستانی دو دن پہلے میں اس سے رابطہ کیا اور بہت راجی میرا ویزا بیسے سے بھائی چلا گیا ہے اور میں نے ویزے کو پیسے بھی لگا دیئے اور وہاں پر مرخل لکھا آ گیا اور میں نے ابھی مطار پیپر نکلوایا کسی سے نکلوایا تھا تو بھائی اس کے اوپر پبندی جاگی بھی میں کیا کروں تو میں نے بولا بھی ابھی یہ پبندی ختم ہو سکتی ہے میں نے ان کو بولا یہ آپ کی پبندی نہیں ختم ہو سکتی ہے اس کے لئے میں معذرت کھوا ہوں لیکن آپ نے جس سے پیپر جس سے آپ نے پیپر نکلوایا اس بندے سے آپ رابطہ کریں تو بہرحال جی وہ میرے پیچھے لگا رہا میں نے ایجنٹ سے کنفرم بھی کروایا لیکن وہ بات وہی بنی جی کہ ایجنٹ نے بولا جی کہ ابھی تک تو ایسا کوئی بندہ میرے ہاتھ نہیں ہے جو میں پبندی ختم کروا لوں لیکن یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جی اور انہیں شیئر نہیں کرنی پڑتی ہیں پرحال آپ کو مسئلہ وغیرہ ہو تو مجھے بارساب نمبر آپ کو میں نے دکھا جی اس کے لئے پوچھ بھی سکتے ہیں مطار پیپرگاں نے نکلوایا جی ان میں کچھ بھائیوں کے اوپر پبندی بھی آئی امان سے دبائی سے سعودیہ سے مجھے بھائیوں نے رابطہ کیا تھا وہی سے مجھے پیسے سینڈ کیے گئے اور ان کے پیپر میں نے جو پیپر تھے ان کو وہیں پر سینڈ کر دیئے تو الحمدللہ کچھ بھائیوں کے اوپر پبندی ابھی بھی آئی اور کچھ کے اوپر پبندی بھائی ختم ہو چکی ہے ایک چھوٹی والے کا پیپر میں نے نکالا جس کو صرف ڈیٹھ سال ہوا تھا اس کا بندہ کرونا پبندیوں میں رہ گیا تھا اور اس کا پیپر نکالا بالکل ہو کے نکلا میں نے ان کو بولا ویزا لیں اور جائیں نو ٹینشن ہے جی آپ کے اوپر مطار پیپر اپنا نکلوا لیں اور اس سے کیلئر کر لیں اپنے آپ کو کیا میرے اوپر بھی کوپبندی ہے یا نہیں ہے تو اگر آپ نکلوانا چاہتے ہیں خروج کا پیپر مطار کے پیپر یہاں کوئے اور بھی مسئلہ آپ کو ہے تو وہ پوچھنا چاہتے ہیں ورسیب کے اوپر بھی میری فیس ہے لیکن چھوٹی سی فیس ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کر دوں کم کمبل اور اگر آپ نے پیپر نکل لاؤں تو پھر بھی بتا دیجئے گا یہاں پر آپ کو ساتھ میں مینے پیپروں کی پکچریں بھی دکھا دیئے جو ہم نے نکال کر دیئے ہیں تو اگر کوئی بندہ ایسا ہے جی میں ویڈیو میں بات بتا رہا ہوں جیسے کہ پہلے بتا چکا ہوں جس کا میں نے کام نہ کیا ہو تو مجھے بتائے